وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنتے ہوا سرے بادا سبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے یہاں حوض کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی تیاہ بکتی ہے یہاں پہ جسم ہے بکتے شباب بکتے علی وفار بھوک دو وقت کی روٹی کے عوض بنتے ہوا کو ابن آدم کی حوض کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی چودہ سالہ بیرہ کی اسمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی تھر کی جلتی ریٹ پر ننگے پہنچ چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیدیز میں سفر کرتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی بلوچستان کی خوشک سالی پر ائر کنڈیشن کمروں میں منرل وارٹر پی پی کر وار کیا جاتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی یہ شاہر آہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیس کی جنتہ سسک کر مرے زمینے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے ملے اسی لئے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار کو ترسے چمن کو اسی لئے مالی میں خون سے سینٹا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے سر کھو جانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا کوئی بھنگ کے ایک پیانے کے عوض اپنا سب کچھ ہجھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا کہتر رجال بستا چلا جا رہا ہے تحضیب و تمتن کے پیمانے ٹوٹ پھوچا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں ہم زبان کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکان سنائی دیتی ہے بھوک تحضیب کے عذاب بھلا دیتی ہے علی وقا سنیے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بڑے پروفیسر کو چھ ماہ تک پنچن نہ ملی تو اپنی کن پٹی پر کسال رکھر بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تصنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی پڑے ہیں گم کتہرے عدالتیں چپ ہیں سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں جو راتے ہوئے بولا ہیں سلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر آدم کی کھلی کچہری میں خودکوزی کرنے والا شخص بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ ڈمہ ڈولا کے بے گورو کپن لاشے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نویز اور انسان کو کہ انسان مر گیا سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی آٹھ بھی سراپا سوال ہے رمیدار کون سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہدات کہہ رہے ہیں پاک فورٹ تو زندہ آباد اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بیروزگار باپ نے اپنی تین جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گھروں کی محفر میں لگا کر زفن نمک سے مساج کرتے ہیں غریبے شہر پر اپتا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں آری وقار بھوک تہویب کے عذاب بھلا گیتی ہے غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں اپنے گردے اور آنکھیں بیٹ آتے ہیں اپنی آٹھ آٹھ سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کوچ جاتے ہیں دریاؤں سمندروں میں چھنانیاں لگا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے آگے لے جاتے ہیں غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کار دیتے ہیں آری وقار صدارت وزارت اور امارت کے بھوکے پوٹے سکھوں کے وقت قوم کی بیٹیوں کو بیٹ آتے ہیں تو کبھی متاجد کا تقدر پامال کرتے ہوئے انہیں لہو رنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں جلے گا جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے آری وقار اس سے پہلے اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے اس سے پہلے کہ لہجے پہ آواز ہو جائیں سر سنگیت سب بے ساز ہو جائیں ملک اسلامیہ کی یہ بیٹی ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استدار کرتی ہے خدا رہا خدا رہا پوڑے باپ کا سہارا بن جائیے جس کے بیٹے میں خود سوری کی خدا رہا صورت کی آسو پوئنٹ جاگلے جس کی بیٹی جاگردار کی حوت کا نشانہ بنی اور خدا رہا ان معصوم بچوں کے سر پر دفتے شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا این اشار کے ساتھ ہی موضوع زیرے بہت سمیٹھتی ہوں ستم ذریفی وست میں کلیوں کی نذاکت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی عذیت ہے اور ساتھ کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گریبا ہے جو گریف سے بچا نہیں صدای موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے شکریہ